آپ سے امید کرتی ہوں سب ہے کیسے ہوں گے سو آج میں نے جیسے کہ آپ کو پچھلے ویٹوریل نے بتایا تھا کہ میں آپ لوگوں کے ساتھ سوفٹ ریڈ ڈٹ کا ٹرٹوریل شیئر کرنی تو میں نے آج آپ کے ساتھ پیور سوفٹ ریڈ ڈٹ کا ٹرٹوریل شیئر کرنے تو یہاں صرف دس چار بارہ سبسکرائبر رہ گئے طریقے ہونے میں جلدی جلدی سبسکرائب کریں یا کیوں میرے چینل پہ آپ لوگوں کو سوچیں پڑی ہوئی ہیں سبسکرائب کرنے کی تو بارہ سبسکرائبر رہ گئے جلدی جلدی سبسکرائب کریں تو آج ہے ریڈ ڈٹ کا ٹرٹوریل پیور ریڈ ڈٹ کا سب سے پہلے میں آپ سب سے یہ کہوں گی کہ پیور ریڈ ڈٹ کا جو ٹرٹوریل بنانا ہے نا پچھلی ویڈیو میں مجھے احساس مارنے کہا تھا کہ پلیز شارٹ کٹ یوز کیا کریں آپ بھٹے کی ریڈ ڈٹ مگائیں اور اس سے استعمال کریں اتنے ہارڈ ورک آپ کرتی ہیں سب میں ان کو کنفرم کر دوں آپ کی بات بلکل ٹھیک ہے آپ نے میرے احساس میں یہ بات بول دیا لیکن بھٹے کی ریڈ ڈٹ جو ہے بلکل مجھے اس کا مزہ نہیں ہے کیونکہ وہ بہت سوفٹ ہوتی ہے اور اتنی سوفٹ ہوتی ہے کہ جب میں اس کے اندر سیمٹ وہ جب شیپ بناتی ہوں کیونکہ میں نے اس کو عزم آیا ہوگا ہے تو آپ لوگوں کے جب میں پونٹینٹ دیکھتی تھی ریڈ ڈٹ کا بھٹے کی یوز کرتے ہیں تو میں نے بھی یوز کی لیکن اس کا وہ ایک مزہ نہیں کیونکہ وہ بہت سوفٹ ہوتی ہے اور اس کا کوئی شیپ بگرہ نہیں بند تھی تو جب ہم اس کو ہارڈ کرنے کے لیے اس میں سیمٹ وگرہ ایڈ کرتے ہیں تو وہ جاتا ہے کلر فیٹ حراب تو مجھے چاہیے پیور ریڈ ڈٹ ریڈ ڈٹ کا ٹیکچر جو میں نے تیار کیا ہوئے ایک تو مجھے پیور ریڈ ڈٹ کا ٹیکچر پسند کرتے ہیں پیور ریڈ ڈٹ کلر پسند کرتے ہیں تو وہ بھٹے کے ریڈ ڈٹ میں سے آپ کو نہیں ملے گا آپ کو یہی ہارڈ ڈٹ کر کے اپنا وہ ریڈ کلر آپ اچھیو کر سکتے ہیں سو میں سٹارٹ کرنے لگی ہوں اب یہ دیکھیں یہ کتنی بھی اورینج ہے اب میں اس کو اپنا توڑ کے دکھاتے ہوں آج کا ٹیٹوریل فور ریڈ ڈٹ توڑنی ہے جیسے کہ میں نے کہا تھا کہ میں ہاتھ میں رکھ کے توڑتی ہوں تو ہاتھ میں رکھ کے ہی میں نے آپ کے سامنے توڑنی ہے دوری بھی میری ٹوٹی ہے یہ دیکھیں میں نے آپ کے سامنے پھول اینٹ توڑ دی ہے اس سے کہتے ہیں اینٹ کو چھوڑا چھوڑ کر دی ہے ماشاءاللہ تو بڑی مجھے کیا میں نے ریڈ ڈٹ کا ٹیٹوریل تیار کرنا ہے تو میں نے آپ کو بھی اسی ویڈیو میں بھی کہا تھا کہ جب آپ نے پیور ایڈ ڈٹ کا ٹیٹور تیار کرنا ہے تو آپ نے کرنا ہے کیا ہے سب سے پہلے اینٹ کو چیک کرنا ہے کہ یہ سوفٹ ہے کہ ہارڈ ہے کیونکہ سوفٹ ہے کہ ٹیٹوریل تیار کرنے کے لیے اینٹ توڑنے کے لیے آپ کو ہارڈ اینٹ نہیں چوز کرنی سوفٹ ہلکی لائٹ اینٹ چوز کرنی ہے کلر میں بھی ایسا ہونا چاہیے اس سے بھی ڈاک ہو سکتی ہے اگر آپ زیادہ پیور ایڈ ڈٹ کا کلر ڈاک سن کرتے ہیں تو چلے ہمیں شروع کرتی ہوں ٹیٹوریل میں نے توڑ لیا ہے اب میں اس کو آپ کے سامنے چھوڑا چھوڑ کروں میں نے کہا جدی جدی چھوڑے تیار کرتے ہیں کیونکہ میری ایک گوھت اپنی سبسکرائب ہے گیت جو کہ مجھے ہار دفع کچھ نہ کچھ آئیڈیا دیتی ہیں اور میں ان کے آئیڈیا سکولو بھی کرتی ہوں انہوں نے مجھے کہا تھا کہ آپ نے لمبی ویڈیوز نہ نہیں ہو جینا لونگ ویڈیو تو آپ اس کی نا سپیڈ تیز کر دیا کریں تو میں آج اس کی سپیڈ تیز کر دوں گی ٹھیک ہے گیت اپنے سبسکرائب ہے گیت یہ دیکھیں ایسا جو پیور اورنج کلن ہے اس طرح کا یہ بڑا مزے کا ہے ہواڑی یہ دیکھیں ہواڑی یہ دیکھیں ہواڑی پینا میں دھوڑی میں نہیں دھوڑی کیونکہ آگے ٹوٹی ہے تو اس کا پاوڈر اس میں بناؤں گی نظر آ رہے ہیں آپ کو پہلے میں سوچ میں گھومت تھی بھائی میں اتنی بھاری ہیں کہ کافی دنوں پر کام جو بندہ کرے تھا آدھی جنب مزانہ کرنے کا تو وہ ٹاک نہیں لگتا کوئی نہیں مجھے شو کے اس کام تھا اور میں اس کام کو شو کے ان میں اتحاص پر یہ دیکھیں جی آپ لو کے سامنے توڑی ہوں بہت سورے سی پاوڑ سائے گئے ہیں اللہ ہی مدینے مدینے اللہ پاک ہی مدینے مدینے کافی اسمار جانتے ہیں کہ ہمیں آپ کو یہ کام کرتے ہوئے دیکھتے ہیں تو ہمیں بھی یہ شوک پڑ گیا ہے اور وہ ہے اسمار میلے بھی اور بہت سی ہیں ماشاء اللہ جو کہتے ہیں ہم آپ کو دیکھیں اور ہمیں بھی آپ کو دیکھیں میرے چینلز بنائیں تھانکیو سو مت آپ کتنے پیار کا میلے بھی آپ نے اپنا پیوڑ سیمٹ کا ٹیکچر کیار کینے یہ کنکر مومجاب کا ٹیکچر اتنا پسند ہے میرا دلکار ہے کیونکہ مہ بھی کافی دنوں سے پیوڑ سیمٹ مجھا آ رہا ہوں تو ہم کو تکنے پیوڑ سیمٹ کا ٹیکچر کا ٹیکچر رہا ہوں مجھے لائکی نہیں دے رہے کیونکہ مہ نے پیوڑ سیمٹ کا ٹیکچر کا ٹیکچر کا ٹیکٹوریل تیار کرنا ہے تب ہی میں آپ لوگوں سے ساتھ شیئر کروں گی لیکن جب میں نے ملیوی کا ٹیکچر دیکھا نا ہارڈ ہوا میں نے دل کرا میں نے دل کرا پردو چاہ کرے ملی میں نے دل کرا کیونہ میں نے اس کا ٹیکچر لے دوں اور توڑ کے اپنے پاس رکھ دوں ٹھیک ہے میں ملیوی دے دوں گی مجھے کہے گی میں تنوں ساہی والوں کے انجھے کل لاؤں انہی دور میں رہنے ہوگی ہے لاسٹ پیس اس سے میں نہیں توڑوں گی میں اپنا نیا چینل بنا رہی ہوں تو اس کا لنک پر اپنے کمیٹی ٹائم میں ڈالوں گی اس پر اپنے پر اپنے پر ویڈیو ڈالوں گی جو میرا ریٹنگ کل اسمار اس کا نیم رکھا ہے اس پر اپنے شورٹس ڈالوں گی تو جو نیو چینل ہوگا انشاءاللہ انشاءاللہ میرا چینل ہے اور جو میں نیگر بناوں گی اس پر میں انشاءاللہ ٹیٹوریل گائے بھی شیئر کیا کروں گی اس کو آپ نے ضرور جوائن کرنا ہے اچھی چیز ایسے پریٹ میرا کدی نہیں جا سکتا اچھی چیز اس کو پانے کے لیے محنت کرنی بڑھتی ہے تو اب اس لیے میں اس کو چھوٹے چھوٹے پیسز کا لی اب میں اس کا پاودر بناوں گی تو اس کا پاودر آپ کے سامنے تھوڑا سا بناتی ہوں بچے ہم سلسل ہو رہی ہی لیکن اب موسن تھوڑا سا چینج ہے ہلکی ہلکی دوپ نکلی ہے ہلکی ہلکی دوپ نکلی ہے اچھا اب اس کو جلدی کام دے پٹانے تو میں لوں گی ایٹ یہ ایٹ لوں گی اور اس سے جلدی جلدی پیس ہوں گی تو پیس نہیں ہوں آپ کے سامنے پہ آگے میں بچے وہ چھوٹا چند ہے اس سے جلدی نہیں ہوگا اس لیے اتنا ہو گیا اس کو میں کروں گی سائٹ پہ اس کو پھر اتنا نہیں گے کٹوں گی کچھ بھی نہیں سارا کچھ تکھاؤں گی آپ کو ٹھیک ہے یہ دیکھیں یہ میں نے اتنا چورا کر لیا ہے آپ نے بھی اسی طرح جس نے بھی ریڈ ڈڈ کا شوک رکھتا ہے جو بھی ریڈ ڈڈ کا شوک رہتا ہے جو ریڈ ڈڈ بنانا چاہتا ہے اسی طریقے سے بنائیں بڑے بڑے پیسیس کو توڑنے نہ بیٹھ جانا پہلے سمال سمال پیسیس کرنا اور پھر بنانا کیونکہ کچھ کے لئے پیسیس کرنے کی میں نے پیسیس بھی کیونکہ کرنے کی کچھ کرنے کی کی نظر آئے یہ حسانہ نے جو اور یہ جو ہسا نا یہ دیکھیں یہ ساکرچ کر لیا اور یہ ہسا رہ گیا آپ اس کو پہلیں یہ دیکھیں سرا سا رہ گیا اور میں آپ کے سامنے دھڑکی دھڑکی this is my original ٹھیک ہے نظر آ رہا ہے نا آپ سب کو یہ دیکھیں این کو ایسے چلائیں کہ آپ کا لیول کی آپ کی ریڈرد پہ آ رہا ہوں آئی ہمار پہلے میں پاس موٹا ہو تھوڑا ہوتا نا وہ میری ریڈرد کی گئی میرا سے میں تھوڑے دنوں میں پہلے کوئی ریڈرد کار اینٹا تلاش کر کے لئے ہوں گی برابر تیر چلائیں گے تو آپ کی برابر کی میری تیر جانا ریڈرد تیار ہوگی بس اب یہ رہ گیا اور سانس میں مجھے بہت بہت ہی چاڑ گیا نظر آ رہے چلے جی بس ملا اس کو پوٹیں دیکھیں میں بیوز کے لالچ میں فام نہیں کرتی بیوز کا لالچ لے کے جام نہیں کرتی مجھے یہ لالچ ہے پیرا چینل چل دے بس بس اللہ کے حکم سے جتنا آپ کی نسیر میں لکھا ہتا تو نہیں آپ کو ملنا ہے جہے آپ جتنے مرضی ہاتھوں مار لیں ملنا آپ کو کی نہیں ہے جو ہے جتنا ہے شکر عقب اللہ اور یہ دیکھیں یہ آپ کے سامنے ایفرٹ تھوڑا سا سانس لے لوں بڑا سانس اڑ گیا بیوز دیں بھلا بیوز نہ دیں اسے میری میند نہیں نظر آتی یہ کوئی بات نہیں آپ ان شو کے تحت بھی کام کرتا ہے اچھا جی میں نے پہلے آپ کے سامنے پھول ایٹ ٹوڑی اور اس کو میں نے آپ کے سامنے پھولا کرش کیا آپ نے بھی ایسے ہی کرنا ہے میرے میرا ٹا میرے پاس یہ نیٹ کا ٹائن کام ہوتا ہے نیٹ میں چھے بے بند ہو جانا ہوتا ہے تو میری کوشش ہے میں سپیڈے مار کے ویڈیو نہ ہوں میں نے فائنالی بریٹی ٹائے بیڈڈٹس یار ہے یہ دیکھیں یہ فال شیمی یہ صرف ایک ٹوڑی ٹکرا جو میں نے نے ٹکھا ہے میں نے اس چینل کے لئے وہ میں وہاں پہ کرنے اچھا میں اس کو پوری کرنے تو پھر میں آپ کو پوری کروں پوری کرنے پھر اس کو ایک پورشن ہے اس کو اتنے دکھرم میں کرے تھرڑ سیکنڈ پورشن ہے اس میں تھوڑے اتنے دکھرم میں اس کو پیسنے پھر جلدات پورشن ہے اس کو اس طرح سے پھلا کریں ہمیشہ پہلے اس طرح سے پھلا کریں پیکچر کو جب پاوڈر ٹائپ بنانا ہے نا تو اس طرح سے پھلا کریں پھر اس پر اینٹ کیسے چلانے گا ہے ایسے پھر آپ کا جلدی سے پاوڈر بنے گا پھلا کر ہمیشہ سبنا کریں اور تھوڑا 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 پھلا کریں ایک برہتے ہیں بھی دوسری دکھیں گے ڈیبیٹ ٹوڑا تھے اور اس کے بار میں آپ کو کوڑا کریں اس کے بعد میں آپ کو پورا پھلا کریں ڈیبیٹ ٹائپ ریڈٹ ہونا آساب نہیں یہ دیکھیں جی اس کو پہلے میں لیے اب بلکل نورمل گریری میں کر لیا ہے اور اس کے بعد اس کا لار پورشن ہوگا یہ پاورڈر میں بن جائے گی تو اس کے بعد میں پورا پورڈر میں بھی آپ کو دیکھاؤں گی میں ازانی ہوئی ہیں اور میں رکھی ہوں میرا یہ پورشن رہ گیا یہ میں نے صوف تھوڑا کر لیا یہ تھوڑا سا صوف رہ گیا تو جو آد میں نے آپ کے ساتھ پیو ریڈ ڈٹ کو بنانے کے لیے تو اسے ٹرکس شیئر کی ہیں ان کو فالو کریں گے تو ریڈ ڈٹ بنانے آسان ہو جائے گا تو سب سے پہلے ڈٹ بنانے کے لیے لائٹس آف اینڈ کا اپنی انتہاب کرنے چوز کرنی ہے لائک اور پھر اس کے بعد اپنی ایسے پورشن تیار کر لینا ہے آج کی ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ لائک سیجے گا زیادہ سے زیادہ لائک سیجے گا کیونکہ یہ ہارڈ ورک میرے ہاتھ اتنے ہاتھوں سے ہارڈ ورک کر رہی ہوں آپ سب کے سامنے ایک اور طریقہ بتانے لگی تھی کہ ہمیشہ اگر آپ اینڈ سے کام کر رہے ہیں تو اگر آپ کو اینڈ نہیں ہے اور گوھائی جگہ نہیں آ رہی تو آپ نے کرنا ہے جب سے پہلے آپ نے زمین پر ایسے کو سپنٹ کر لینا سارا ٹیکچر ہمیشہ پہلے اتنی فوم ہے آپ نے اس کو کرش کرنا ہے یعنی کی گریٹی ٹائی بنا کے پھر آپ نے ایک لیول کے ساتھ اینڈ کو ایسے پکڑ ہلکا ہلکا سے حرام رام سے کرنا ہے اور اینڈ کو ایسے چلائیں کہ آپ کے ہاتھ نہ دکھیں اینڈ کو پکڑ کرنے کے لیے یعنی کی ٹیکچر نہ نکلے تو اس کو تھوڑا سا ٹاف لگے گا یہ دیکھیں میں نے ایسے لیول کے ساتھ چلائے اب اس کا پاؤڈر بنانے کا کیا طریقہ ہے اس کو اسی طرح کٹھا کریں اور اس کو ایسے اینڈ کو پکڑ کریں ایسے میں آپ کو جس چیز کا بتا رہی ہوں کہ ایسے آپ نے پاؤڈر بنانے اگر آپ کے پاس پورٹ نہیں ہے کیونکہ میں پورٹ میں بھی بنا سکتی تھی وہ بھی ٹوٹی ہے کیونکہ میں کام اسی میں کرتی ہوں میں زمین پر کام کام کرتی ہوں یہ تو زمین پر کام کرنا اپسان کرتے ہیں نا وہ اس طریقے سے کر سکتے ہیں کھین کو جلانا آپ نے اس طریقے سے پکڑنا اس طریقے سے ہے ٹھیک ہے یہ دیکھیں یہ تھوڑی تھوڑی پاؤڈر بنتی جائے گی ٹھیک ہے اب اس کو تھوڑا سا اوڈ پاؤڈر میں آتے ہیں جس کا آپ کو طریقہ بتا رہی ہوں یہ دیکھیں ایسے اس طرح سے آپ نے اپنے ریڈ ڈڈٹ کو پھیل سکتے ہیں بٹے کی ریڈ ڈڈٹ میں بہت پارک ہے اس کے بٹے کی ریڈ ڈڈڈ میں بہت طریقے سے آپ نے کام کرنے ہیں یہ نہیں کہ اپنے ایڈر کے کھارا ڈالیں ہم ریڈ ڈڈڈ تیار کر رہے ہیں میں جتنے ایریا میں ریڈ ڈڈڈ تیار کر رہی ہوں وہ اتنی پورچن ہے دیکھیں ایریا دیکھیں رہا بہت طریقے سے پاؤڈر کو اس طرح یہ دیکھیں سٹب بہ سٹب میں نے کیا اور یہ دیکھیں ایتنی میری ریڈ ڈڈ اڈڈ تیار ہو گئی ہے یہ میرے پاس رہ گئی ہے یہ رہ گئی ہے اس کو میں اچھا کام کرتے ہوں میں ہمیشہ پورچن بنا کے کام کرتی ہوں اب انہیں پورچن بنا کے کام کیا تو دیکھیں اب میں پاس ایتنی سے ریڈ ڈڈڈ رہ گئی ہے پورچنے والی ہے پورچنے والی ہے اور اب اس سو میں سارا پورچنے والی ہے ہاں جی یہ دیکھ سکتے ہیں آپ اس کا ریڈ کلر کتنا ماشیلہ کتنا ریڈ ہے تو میں نے کافی ہارڈ وک کرنے کے بعد آپ جلدی جلدی ویڈیو ریکارڈ کی ہے کیونکہ ٹائم ہے پیچھے ایک چار اٹھا رہا ہوں گے چھے بھی میرا نیکٹ بند ہو جانے ہیں بڑ اس پیٹوں کے ساتھ میں نے یہ ہاتھ چلایا اور ریڈ ڈڈڈ کو پیس ہے شفٹ کروں گی اور پھر اس کا پاورڈر نکالوں گی اور پھر لاس بار آپ کے ساتھ شیئر کروں گی تو آج کی ویڈیو کو لائک ضرور دینا ہے اور کمپلیٹ دیکھنا ہے میں نے اپنی ریڈ ڈڈڈ کو پاورڈر میں تیار کر لی ہے اور یہ دیکھیں یہ بہت زیادہ پاورڈری ہے بہت زیادہ پاورڈری یہ دیکھیں اس کا تھامل ایسے یہ تھا آج کیا آپ سب میرے ٹرٹوریل لائک بھی کریں گے شیئر بھی کریں گے اور مجھے کمنٹ سیکشن میں بھی بتائیں گے تو آپ لوگوں کے لئے ہارڈ برک کیا ان لوگوں کے لئے جو ریڈ ڈڈڈ بنانا چاہتے ہیں کیونکہ بٹے کی ریڈ ڈڈڈ میں اور اس کی ریڈ ڈڈ میں زمین آسمان کا فرق ہے وہ بہت سوفٹ ہوتی ہے اور یہ ہم سوفٹ بناتے ہیں لیکن جب یہ بنتی ہے تو بہت کرسپی اور بہت سناپی ٹاپس کا ٹیکسٹر ساؤنڈ بنتا ہے تو آج کی تھی یہ ویڈیو مجھے دعاوں میں یاد رکھے گا میرے لئے آپ سب بھی میری دعاوں میں آتا ہے میرے لئے بھی دعا کیجئے گا کہ اللہ تعالی ہم سب کو صحیح تندرسی جتنی اسمارسٹ ہیں جتنی بھی جو نیو اسمارسٹ آ رہی ہیں جو مجھے دیکھ رہی ہیں جو جو مجھے دیکھ رہی ہیں اللہ تعالی سب کو کامیابی دے سب کی کامیں بڑھ کر ڈالیں جس مقصد کے لئے یہ کام کر رہا ہے اللہ پاک اس کو دھیرو دھیرو کامیابی دے بہت سے دعاوں کے ساتھ چلتی ہوں ملوں گی نیکس رو ملے گی ویڈوب تک تک کے لئے اللہ حافظ اللہ حافظ